جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے ہماری بھوگ بھی برتلتی جا رہی ہے اور خاص طور پر آپ نوٹس کریں گے کہ سردیوں میں آپ کی اپیٹائٹ آپ کو کریونگ زیادہ ہوں گی کچھ گرم سا کھانے کو دل چاہے گا سوپ کا دل چاہے گا یا کبھی کبھار آپ کا دل کرے گا کہ اچھی سی کافی پی جائے والنٹس کھائے جائیں وہ تمام چیزیں جو انپورچنٹلی وزن بڑھاتی ہیں تو یہ جو سیزنل اپیٹائٹ چینجز ہیں آئیے ذرہ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج تلہا احمد جو کہ ایک ہیلتھ کوچ ہے نیوٹریشنس بھی ہیں بہت شکریہ تلہا ہمارے لئے وقت نکالنے کے لیے ہاو آئی یو دس مورنگ جی میں ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں اور بہت شکریہ آپ کا بھی میرے لیے مجھے یہ مددو کرنے کے لیے اچھا ویسے کراچی والے اس معاملے میں تھوڑے سے اس دفعہ انلکی رہے ہیں کیونکہ آلموس نویمبر بھی ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود سردی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ویرنگ ویری کیجول کلوڈز اور سردی بلکل نہیں ہے لیکن کریونگز آ گئی ہیں ہم کہتے ہیں نے زبردستی ہم سردی منا رہے ہیں تو لوگ سوپ پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں نٹس اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ میواجات سے محضوظ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اگر سردی نہ ہوتا لہا تب بھی درائی فروٹ کھائے جا سکتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے نہیں اس سے بلکل بھی کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ درائی فروٹ میں اکثر ہم لوگ consider کرتے ہیں نٹس کو بھی درائی فروٹ اور نٹس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کی الگ الگ نیٹریشنل پاپرٹیز ہیں لیکن جب آپ پاکستان میں درائی فروٹ کہتے ہیں تو آپ اس کے اندر نٹس کو بھی انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ درائی فروٹ کا تو میرے خواہد میں آپ کا بھی یہی مطلب ہوگا تو اس کے اندر ہمیں بہت سارے فیٹس ملتے ہیں اور ہیلڈی فائبرز ملتے ہیں اور یہ کسی بھی موسم میں برا نہیں ہے آپ کے لیے آپ کسی بھی موسم میں کھائیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکل صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب بھر میں جیسے دن شائی بھی ہے کراچی میں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ بہت ڈسٹی اور ڈرائے ویدر ہے یہ سب چیزیں ہمیں موڈ سوئنگز بھی دے رہی ہیں تلہا تو کیا کوئی ایسے موڈ بوسٹنگ جس سے سیرٹون لیولز کو بہتر بنایا جا سکے کھانے موجود ہیں جو ہم مائنفولی کھا کر اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ چوکلیٹ اور کافی وہ واحد چیزیں جو ان کو خوشی دیتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اچھا اگر آپ وقتی خوشی کا احساس چاہ رہے ہیں جیسے چوکلیٹ اور کافی کی آپ نے بات کی تو آپ لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا احساس ملتا ہے اس کے علاوہ شگر آپ کو وقتی طور پر ایک اچھا احساس دیتے ہیں ایک خوشی کا احساس دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہائی پیلیٹیبل فوٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا فوٹ جو آپ کو بہت پسند ہے وہ آپ کو خوشی کا اور اچھا احساس دے گا اور اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جو لوگ کسی بھی سٹریس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ذہنی تناوہ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ انکلائن ہوتے ہیں ایسے کھانوں کی طرف جو کھانے ان کے لیے اکثر نہیں صحیح ثابت ہوتے ہیں لیکن اگر ہم حقیقی خوشی کی بات کریں اگر ہم اس چیز کے بارے بات کریں کہ کیا واقعی میں اچھی چیزیں ہونی چاہی ہیں اور کیا ایسے چیزیں ہونی چاہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری ذہنی صحیح بھی اچھی رہے تو اس کے لیے ہماری اوور آل جو ڈائٹ ہے وہ ایک ہیلڈی اور بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ایک ایسی ڈائٹ جو ہماری باڈی کی ساری نیوٹریشنل ریکوائیمنٹس کو پورا کرے ایک ایسی ڈائٹ جو ہمیں ایک صحیح مند انسان رہنے میں اور ایک صحیح مند زندگی گزارنے میں help out کرے تو آپ اس سے ایک حقیقی خوشی جو ہے وہ لے سکیں طلاح مجھے بتائیے گا کہ موسم کا پھل ہمیشہ ایمفسائز کی جاتا ہے کہ ضرور کھائیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو چیریز تھوڑے دنوں میں مل جائیں گی اس کے علاوہ اس وقت میں مارکٹ میں دیکھ رہی تھی کہ انار وہ آ چکا ہے تو یہ جو سارے کلر فل قسم کی بیری فروٹس ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور ان کو ہم کس کونٹیٹی میں استعمال کر سکتے ہیں موسمی جتنے بھی پھل ہیں وہ سب کے سب استعمال کرنے چاہیے ان سب کے انتر سب سے مین چیز فائبر موجود ہے اس کے بعد انٹائی اوکسیدنٹس، وائٹامین، منرلز یہ سب کچھ موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر انسان کو کم سے کم ایک سے دو پھل کھانے چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی پھل جو بھی اویلیبل ہوں آپ کے پاس آپ کو جو بھی سستے لگے جو بھی آپ کو پسند ہو ان اپنی پسند کے مطابق اپنی فینینشل سرکمسٹانسز کے مطابق ان ساری چیزوں کا مطابق آپ کو جو بھی پھل پسند آتے ہیں آپ ان میں اگر آپ رنگ برنگے پھل کھا سکتے ہیں جیسے آپ نے بیریز کہا، انار کہا تو وہ کھائیں اگر وہ نہیں کھا سکتے تو جو بھی موسمی پھل آپ کھا سکتے ہیں آپ وہ کم سے کم ایک سے دو پھل دن میں کھائیں اچھے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کسی بھی آپ ریسٹران میں چلے جائیں روڈ سائٹ کیفیز بغیرہ میں دیکھیں انہی پھلوں کا رس یعنی جوس اور شیکس بھی مل رہے ہیں کیا ریکمینڈ کریں گے تلہا آپ نے جیسے کہا ایک یا دو پھل کھانے چاہیئے فائبر لیں لیکن کئی لوگ پھل نہیں کھا رہے اس کے جوسز اور اس کے شیکس اور اس کی سمودیز پی رہے ہیں اس سے کہا نقصان ہے مجھے لگتا ہے کہ we make it calorie dense ہم اس کا فائبر بھی حلق کر دیتے ہیں تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے یہ جو سوم آسین میں ، سوائے کھاumbs کھا امرینoup جو کہ یا کو ایک lived� never به اگر ہم میری جو جس لوگ پھلیں گے اگر ہم وف روڈ بتاتے ہیں تو اس کے لئے جو سو sekali 곧 multی نوعی مل ش� یا جسر و loser دل호 بنی اور كل شهraf ان يباک میں ملک شھошوں گے الفائبر اور ایک in اور لاج بھی جب بھی کچھ بھی ہے اگر وہ لگانا جو اس کے لئے یہ اگر آپ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ چینی کروکا ہے کہ جو کے لائے اگر اندر فروٹ ہے اگر آپ پر حصول جائے اگر اس سے برداری ہوئی ہے کہ اگر ہم فروٹ جیوسیس لے رہے ہیں تو ہمیں زیادہ کیلوری ٹینسٹ ایک سورس ملتا ہے ایک ڈرینک ملتا ہے اور اس کے ساتھ شوگر کی اماؤنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے فائیور کی اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے اندر ہاں لیکن باقی جو وارڈر سولیوبل نیوٹرینٹس ہیں اس فروٹ کے وہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح دو چھوٹے چھوٹے سوالات آپ سے مجھے بتائیں سردیوں میں دہی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں اس پہ کافی مغالطہ لوگ کہہ رہے ہیں دہی کی کیونکہ تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ آپ کے جوائنٹ پینس کی اثر بن سکتا ہے لیکن دوسری طرف سائنس کہتی ہے کہ it is rich in calcium and vitamin d تو آپ کسی بھی ویدر میں اس کو لے سکتے ہیں کیا کہیں گے یوگرٹ لیں یا نہ لیں بلکل لیں کسی بھی ویدر میں اس کو لے سکتے ہیں آپ کو لینی چاہیے دوسرا سوال جی گوشت کے حوالے سے سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سی فوٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے لوگ پرونز، فش، کرابز اور لابسٹر زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں کیا آپ یہ ریکمنڈ کریں گے لوگوں کو یا نہیں بلکل ریکمنڈ کریں گے سی فوٹ تو بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ جب سی فوٹ کھایا جاتا ہے تو وہ دیپ فرائیڈ کر کے کھایا جاتا ہے ایک اچھی بات نہیں ہے اگر آپ ریکلر بیسیز پہیسا کریں گے کبھی کے بارے ایسا بیارتے ہیں تو چلیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ریکلر بیسیز پہیسا کرتے ہیں اور جب بھی سی فوٹ کھاتے ہیں وہ فرائیڈ ہی کھاتے ہیں فش بھی فرائیڈ کھا رہے ہیں پرونز بھی فرائیڈ کھا رہے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے بلکل رہا ہے دسمبر جو کہ ہے شادی سیزن پورے پاکستان میں مجھے یہ بتائیے کہ شادیوں میں بڑا oily بڑا rich کھانا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے weight conscious ہیں اور یا ویسے بھی شادیاں ایک تو ہمارے ہاں بہت لیٹ تک چلتی ہیں دس گیارہ بارہ بجے کے بعد کھانا سرف ہو رہا ہوتا ہے تو جو لیٹ نائٹ اتنا ہیوی فوڈ ہم کھا رہے ہیں دوسرے دن ہمیں ہارڈ برن بھی ہو رہا ہے what are some tips that we can keep in mind شادیوں کھانے میں یہ سب سے اچھی بات یہ ہے جس کو ہم ایک ٹول enz2 یوں طرح ہے چاہے بارڈ TOOL آپ کی ایک ٹھوڈگی پر ان کو محتملگی Lab هوinet لیکن اوہرہ بار سیدان بھی ہمارے کا ملتا ہے ۔ شادیوں میں پہنے کا ملہ آنیا ہے جب ، جب ، جز اچ communication طرح ہے ایک سفر ایک مختلف دنیا کے متعلق تو فعلی ہے اتنا ساں کھائیں تو ہم اووریٹ بھی نہیں کر پائیں گے ایک اچھا اور ہلڈی ویٹ بھی منتین کریں گے اب وہ گائی لائنز کے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں شادیوں کے اندر تو سب سے زیادہ پورٹیز کریں سالٹس کو اس کے بعد ایک اچھا اماؤنٹ لیں اس کا پروٹین کا چاہے آپ چھکن لے رہے ہیں مطن لے رہے ہیں یا فش لے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک اچھی مقدار کابو ہائیڈیٹس کے لیے جس میں آپ روٹی یا نان یا رائس لے رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنی پلیٹ میں یہ ساری چیزیں رکھیں گے اور ان ساری چیزوں کو ایک اچھی ریشو کے انتر رکھیں گے جس میں ریشو سبزیوں کی زیادہ ہونی چاہیے اور پروٹین کی اور کاربز کی ریشو سبزیوں کی پوری ریشو کے برابر ہونی چاہیے مطلب آپ سبزیوں کی پوری رہے ہیں مکمل اتنے ہی آپ پروٹین اور کاربز بھی لے رہے ہیں جو کہ گوش یا روٹی یا چاہیے اگر آپ اس طرح سے پیلے کو سجاتے ہیں اور اس طرح سے کھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اوور ایٹنگ نہیں کر پائیں گے کیوں کیونکہ اس کی طرح یہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں اور جو پروٹین ہیں وہ آپ کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے سیٹسفائید کرے گا ببکل ایک اچھا سیٹسفیکشن کرنا چاہوں گی آپ سے مجھے یہ بتائیے گا طالح کہ اکسر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو شادی بیا کا بڑا ہیوی کھانا ہوتا ہے اویلی کھانا ہے یا لیٹ نائٹ باربی کیو ہے وہ آپ کو اگر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے تو اس کے ساتھ کول رنک یا سوڈا ضرور پیئے ہیں یہ اس کو کیسے کریک کیا جائے کیونکہ اس میں تو اتنی ہائی شگر ہیں what is your recommendation to take it or not to take it okay so آپ کی دیلی recommendation sorry دیلی allowance ہے ایڈی شگر ہے 50 گرام پر okay اگر آپ ایک کوک کا کین پیتے ہیں یا ایک گلاس جو آپ کو پیتے ہیں تو وہ اراؤن آپ کو 30 گرام شگر دیتے ہیں okay so be mindful of the sugar so sorry to cut you off there this is all the time we have تو اگر میٹھا کھانا ہے تو پھر کوڑ رنک نہ پیئے ہیں یہ تلا کی recommendation ہوگی thank you dala for being here with us